تشکیل ہوئی اگلے سال حجم حضرت جی وغیرہ معمول کے مطابق ایک سال چھوڑ کر جاتے تھے تو پھر سال کے لئے کوئی انتیار ہے سامسال کے لئے تیار ہو گئی تو پھر وہ سرودیہ حجمیہ اور اسی طریقے سے قریب کے ممالک عراق شام ببنان ان میں سال لگایا پھر سال لگا گا دوسر حفظ کیا تو ڈیٹھ سال سال کی تشکیل ہوتی تو انیس مہینہ ہو گئی اس کے بعد یہ اللہ نے ہم کو چلا دیا پھر نجام الدین نے گئے وہاں سے بھارک ہونے کے بعد اور نجام الدین میں رہنے کے بارے مشور رہوکر نجام الدین میں قیام کرے یہ میں اپنی سناتا ہوں آپ تو مجھ کو حضر جی کے پر لے گئی کہ یہ ہی یہاں رہنا چاہتا ہے تو حضر جی نے مجھ کو ایک قصہ سنایا کہ ایک لڑکا تھا وہ کبوتر بڑھاتا تھا تو اس کے باپ نے اس کو تنبیح کی کہ کبوتر نہیں اڑھانا کبوتر بڑھاؤ گے تو روٹی نہیں ملے گی اس نے باپ سے کہا کہ روٹی ملے نہ ملے کبوتر تو بڑھانا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے باروں کا ایک قصہ سنا کر اس پر ستھی آگے لے جائے تو مجھے فرمایا کہ ایسا ہو کہ کبوتر بڑھانا ہے روٹی ملے نہ ملے ایسا فیصلہ ہے کام کرنے کا تب تو یہاں رہو یہ مطلق تھا اسے کچھ لڑکے نے کہا کہ روٹی ملے نہ ملے کبوتر تو اڑھانا ہی ہیں کہا اگر اسے کبوتر بڑھانا ہے تو تو یہاں رہو تو اس طرح سے مجھے کوئی ترگیب بھی دی مجھے اس کی دعوت بھی دی اور تک صورتحال سے آگا بھی کیا کہ یہاں رہنے میں کوئی اکرام اعزاز اس کی وہ نہیں ہونی چاہیے روٹی ملے نہ ملے کام کرنا ہے تو اس طرح اللہ ان کو جزائر خیر دے ہم کو انہوں نے چلایا اور جنگ گئے ہر کام میں پہلے رکاوٹیں آتی ہیں پھر مدد آتی ہیں جو اندرہ حق ہوتا ہے اس کی اپتدہ ناغوانیوں سے ہوتی ہے جنگت ناغوانیوں پر ہے حق کی اپتدہ ناغوانیوں سے اور انتہا کامیابیوں سے ہی مانا عیسیٰ صاحب فرماتے تھے کوئی چیز ہو حق ہو اور اس پر کرنا ہے تو ناغوانیوں کے لئے تیار رہو تو ناغوانی آگے گی اس کو برداشت کرنا ہے اور کام کرنا ہے تو پھر کام کی ترقی بھی ہوگی اپنی تربیت بھی ہوگی یہ بطلب تھا تو الحمدللہ پھر وہاں رہنا ہوا جمنا ہوا شروع میں مجھے ایک سبب بھی پڑھانے کے لئے کہا وہ فضائل عمال دو لڑکے تھے شہر کے اس کو پڑھا تعدا پھر آگے ترقی ہوئی پھر فضائل بھی پڑھائی پھر عمال بھی پڑھائی پھر آخر تک بڑا فائدہ وہ ہوا یہ وہاں جمعے سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ملا وہ جماعتوں کو بھی لے کر گئے جاتا تھا عرب جماعتیں آتی تھی وہ اکثر ہماری ذمہ دائی ہوتی تھی عربوں کے ساتھ رہتے تھے ان کو کام سمجھاتے تھے اور عرب اکثر ناواقف آتے تھے وہ تنگ کرتے تھے خوش پسندس کیونکہ سفر میں آدمی کھول جاتا ہے کہ سنجیدہ ہے گیر سنجیدہ ہے وہ سفر میں اور پڑھوس میں معلوم بجاتا ہے تو وہ سفر میں وہ کھول جاتے تھے تو وہ تنگ بھی کرتے تھے لیکن اگر میں کام کی ملیا تھا اس لئے فالحمدلہ پھر بعد میں وہ بھی جب ان کچھ عمل میں کام آگیا اور رب بک گدرا تو وہ بھی کام کا بھی احترام کرنے لگے کام والوں کا بھی احترام کرنے لگے ہندوستان پاکستان کا بھی احترام کرنے لگے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلا جائے آپ سے بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی جلیں انشاءاللہ آپ بھی مراحل سے گزر کر کے مقصد تک پہنچا ہوگی